آج پھر ایک بہت بڑی خبر جو کہ آپ لوگوں کو دیکھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے وقت بہت زیادہ کم ہے اس لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے آپ لوگوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ گیانوابی مسجد کو لے کر کے بہت بڑا بیان آیا ہے کہ اب گیانوابی مسجد میں پوجہ کرنے کی پرمیشن کوٹ نے دی دی ہے لیکن یہاں پر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دینا والا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو سن لینا بہت زیادہ ضروری ہے پیارے دوستو یقینا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں گیانوابی مسجد کو لے کر کے جو تمامی طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں جو تمامی طرح کی باتیں چل رہی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے لیکن یہاں پر ایک بات یاد دلا دینا چاہتا ہوں ہر مسلمان کو اس بات کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے پیارے دوستو میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اس لیے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تمامی طرح کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے فیلحال گیانوابی مسجد پر ہم بتا دیں آپ کو کہ بابری مسجد میں بھی پوجا کرنے کی پرمیشن کوٹ نے دی تھی یہ تمامی لوگ جانتے ہیں بابری مسجد کا مدہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن ہر کوئی بابری مسجد کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد میں پوجا کرنے کی اجازت یعنی کے پرمیشن کوٹ نے دی تھی پھر کیا ہوا بابری مسجد کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اور یہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں کی سامنے دیکھا تھا شہید کر دیا گیا تھا اور وہاں پر رام مندر کی شکل میں ایک مندر بھی بنا دیا گیا لیکن اب گیانواپی مسجد میں پوجا کرنے کی پرمیشن کوٹ نے دی تھی ہے آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے کیونکہ چناؤں نزدیک ہے جب جب چناؤں نزدیک آتا ہے اور ان تمامی طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی عزت اور عبرو کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے کھلوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہی دوسری طرف میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ویرشتہ رسل الدین اویسی صاحب نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے کیونکہ اس مسجد کو لے کر کے کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد پر جس طرح سے لوگوں نے راج نیتی کی تھی اب اسی طرح سے گیانواپی مسجد پر راج نیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہے الیکشن کا وقت بہت زیادہ پاس آ چکا ہے تو ایسے میں مسجدوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ووٹ بینک اکھٹا کیا جا رہا ہے وہی بتایا گیا ہے کہ ہماری مسجد ہے ہم سالوں سے وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں ہم کیوں کسی کو اپنی مسجد دے دیں محمد یاسین صاحب نے بھی یہاں پر بیان دیا ہے وہی دوسری طرف ویرشتہ رسل الدین اویسی کا بھی ایک بیان آیا ہے جو کہ بہت زیادہ شاندار ہے اور وہ بیان بھی ہر کسی کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو بتا دوں ویرشتہ رسل الدین اویسی نے بھی کہا ہے کہ دو ہزار یعنی کہ دوارہ ہو سکتا ہے چھ دسمبر جیسے حالات چھ دسمبر میں جہاں بابری مسجد کو شہید کیا تھا وہی ویسے ہی حالات دوارہ بھی ہو سکتے ہیں ہم آپ لوگ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ گیانوابی مسجد کا فیصلہ اپاسنا اس سال آدینیم انیس سو اکانوے گاؤ لنگن ہیں اور مسلمان اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ پہلے ہی چھ دسمبر انیس سو بانوے کو بابری مسجد کو کھو چکے ہیں لیکن اب دوبارہ سے اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہم آگے چل کر کے ویرشتہ رسول الدین اویسی صاحب کا وہ بیان بھی آپ کو بتائیں گے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چھ دسمبر جیسے حالات دوبارہ سے دہرائے جا سکتے ہیں تو تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ بنے رہے